بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 18 مارچ 2020 بروز بود سعود ریال کی بارے میں تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں کہ آج کی حوالی سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہے اور کون سا بینگ سب سے زیادہ اورہ چار ریٹ دے رہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکی چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم اپتدہ الراجی بینگ سے کریں گی تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 83 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 49 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 53 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے چیا ساٹھ پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 46 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 43 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 49 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے چونتیس پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 32 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 48 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 27 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 23 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 28 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 48 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 44 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے چیا ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 52 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 31 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے سپر پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بین کے بارے میں کیا کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 55 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 54 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 53 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 23 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے اینگ بی ٹیلی منی کا تو اینگ بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 20 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 36 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 25 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 10 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 1 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 5 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 19 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 29 روپے 98 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ایرسال کا تو سعودی ایرسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے سپر پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 5 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 31 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 29 روپے 97 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ریاض بینک کے بارے میں تو ریاض بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 37 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 10 پیسے جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کی کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 80 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 45 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 38 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ جیتا ہے 31 روپے 41 پیسے کا تو دوستو یہ تھی آج کی حوالے سے سعود ریال کے بلکل تازہ اور پریش ریٹس مزید نیو اپ ڈیٹس اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے پیدا یہ ہوگا کہ جب ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سبسکرائب کریں گے تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدا پی